موسیقی 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 ہے میں نے دیکھا بزنس کیا ہے اچھا اب میں جو ہے پراپرٹی کا بزنس کر رہا ہوں اچھا یہ میری ہی آفیس میں آپ دیکھ رہے ہیں مجھے ہاں بالکل یہ آفیس لوگ اب یہ میں دیکھاؤں گا سب کو آپ کی آفیس اچھا پراپرٹی کا بزنس کے علاوہ اور میں نے سنا کہ آپ کالج کھل رہی ہے ہاں جی ایکشلی میرا ازیسٹ گروپ آف کمپنی جن کے ساتھ میں نے سٹارٹ کیا یہ تو ان کی بہت ساری آپشنز ہیں بہت سارے پرجیکٹس ہیں جو انشاءاللہ آپ کو ہمارے جو سی او ایم کا انٹریو بھی آسلم صاحب کریں گے انشاءاللہ پھر وہ آپ کو پورا انٹرڈکشن دیں گے تھوڑی اچھی کبنی اس میں بہت سارے مطلب کام ہیں اس میں آئی ٹی کا زیادہ کام ہے آئی ٹی کے مطالق جتنے کورشی سے جتنا کام ہے وہ کر رہے ہیں پھر سوشل میڈیا کا ہے پھر بہت سارے پرجیکٹس ہیں مجھے یاد نہیں ہے دیگہ ابھی ابھی ہمیں ایک دو ماں یوں گے جوائنگ کی ہے تو اچھا میڈم یہ بتائیں کہ آپ نے اتنا عرفہ فیلمی دنیا میں گزار رہے تو کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ یہ کوئی فلم میں مدلہ بندہ خواب دیکھتا ہے کہ کسی فلم کی شوٹنگ کر رہی ہیں آپ اور لوکیشن اور آؤٹڈور پہ جا رہی ہیں اور یا وہ لوگ بدر منیر صاحب آصف خان صاحب تارک شاہد آپ کو یا دا رہے ہیں آپ کو مجھے رہے ہیں اور میں کوئی ایک باتہ ہوں کہ کوئی دن ایسا میری کوئی ناماز کوئی آمال ایسے نہیں ہیں جس میں مجھے فلم ڈسٹری کے لوگ یاد نہیں ہوتے میں اپنے ماں باپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ان کے لئے دعا کرتی ہوں جو فوت ہوگئے ان کے لئے ثواب حدیہ کرتی ہوں کوئی ناماز کوئی قرآن کوئی دعا کوئی تصویح ایسی نہیں ہے جس میں سب لوگ مجھے یاد نہیں ہوتے سب کو میں ثواب حدیہ کرتی ہوں کیونکہ میری زندگی کا حصہ رہ چکے ہوئے ہیں آج میں سب کے لئے دعا ہوں دعائیں کروں گی تو کل کو سب لوگ میری لئے دعائیں کریں گے اور سب سے میر ملاقات کسی غمی خوشی میں ہو جاتی ہے لیکن جو سوال آپ کا ہے کہ فلم میں کام کرنے کا کوئی جذبہ نہیں اس لئے نہیں کہ میں میں بھی کوئی فلم بناوں صرف اصلاح کی نیت سے کہ کوئی ایسا کام کروں کہ تبلیغ کا کرتی ہوں جہاں جہاں جو بھی مجھ سے کوشش ہوتی ہے اللہ کے دین کی بات کروں تو سوشل میڈیا کے ذریعے بھی انشاءاللہ میں جو ہے نا بہت کچھ کرنے کی کوشش کروں گی اللہ پاک کی توفیق سے اللہ پاک چاہیں گے جو کچھ انشاءاللہ میں کروں گی اور میں اپنا چینل بھی اسی نیت سے بنا رہی ہوں ایک تو خواتین ایسی مجبور خواتین جو پس رہی ہیں جن پر ظلم ہو رہے ہیں اور حکومت اور بڑے لوگ ان پر ظلم کر رہے ہیں ان کی آواز بننے کی کوشش کروں گی میں اور پھر لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کی کوشش کرتی ہوں ہر حال میں چاہے سوشل میڈیا ہو چاہے کچھ بھی ہو اچھا میڈم آپ نے بتایا کہ آپ کی ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے بیٹی کی بھی شادی ہو گئی ہے بیٹا آشکال میں کونسنٹر کی جوپ کر رہا ہے اچھا جی جی اور بیٹی میں شاہر اپنے گھر میں ہیں اچھا ہنسی ہوشی زندگی گزر رہی ہے ہنسی ہوشی زندگی گزر رہی ہے اچھا آپ کا میاں کیا کر رہا ہے کچھ کام کر رہا ہے اچھا میرے ہزبین ہمارے ساتھ نہیں ہے اچھا پہلے میں آنے سے پہلے ہی جب میرے بچے پیدا ہوئیں تھے اپنی اپنی لب اپ فیئر تھا پہلے سے انہوں نے پھر مجھے ڈائیووش کر کے ان سے شادی کر لیا اچھا اس کے بعد میں شادی لیا اچھا مطلب تعلقات اس وقت سے ختم ہو گئی کیوں کیوں اس وجہ سے ناراض ہے کہ آپ فلم میں آگئی نہیں بالکل نہیں ڈائیووش کے بہت بعد میں نے ایک سال جرلسٹ کام کی ہے پھر میں نے جوب کی ہے میں نے بتایا نا مجھے کتنی پروبلمز ہوئی ہیں معاشرے میں کام کرنے کی اسی دوران جب میں مشرق کے لئے انٹرویوز کر رہی تھی تو زفر شباب صاحب نے مجھے فلم میں کام کرنے کی آفر کی اچھا اچھا میڈم یہ بتائے کہ آج کل آپ جہاں رہ رہی ہیں تو گر اپنا ہے اصل میں ایک چلی مغربی نماز کا وقت بھی ہو چکے تو اگر ہم مخصر اگر کوئی ضروری سوالات ہیں وہ کرنے تو اچھا نہیں نہیں یہ بھی ضروری ہے اکثر میں دیکھتا ہوں کہ فلموں میں بہت ٹاپ کا ہیرو ہریون ہوتی ہے اور اس کا اپنا گھر بھی نہیں ہوتا لاکہ روپے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ یہ لاکہ کروڑوں کمائے ہیں کہاں گئے وہ پیسے میڈم سریعہ خان کو اب لے لیں اس کا اپنا گھر تھا آج کل اس کا پتہ ہے آپ کا آپ کو پتہ ہے اس کا کیا حال ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس سے اللہ کا حکم ٹوٹتا ہو میری زبان تو زیب نہیں دے گی کہ میں وہ مشورہ دوں اچھا جی جی میں تو ایمان سے جڑنے کی کوشش کرتی ہوں اللہ سے جڑنے کی کوشش کرتی ہوں خود بھی اور دوسروں کو بھی یہ مشورہ دیتی ہوں فکر کرتی ہوں کہ ہم وہ کام کریں جس سے ہمارے اللہ راضی ہو جائیں اچھا آپ باقیدہ تبلیغ میں جاتی ہے جی جی باقیدہ تبلیغ میں جاتی ہے جماعت کے ساتھ جاتی ہے تو کہاں کئی پشاور جی جی مردان بھی میرے پندرہ نہیں لگے ہیں اچھا جی جی تو لوگوں کو پتہ نہیں چلے کہ یہ وہ سنیتہ خان ہے جی جی بتایا تھا لوگوں کو اور بڑی مذہبت سکت میں نے بڑی یاد کی ساری پشتوں اور پشتوں میں میں بہت دعوت دیتی تھی جو بہت بزرگ بزرگ خواتین آتی تھی نا جن کو اردو نہیں سمجھ آتی تھی حالانکہ ٹرانسلیشن ہوتی تھی بیان کی اردو جو ہمارے گئے ہوئے تھے وہ اردو میں بیان کرتے تو ساری ٹرانسلیٹ کی جاتی ہے پشتوں میں اچھا تو اس کے باوجود جو مذاکرہ ہوتا ہے قریب ہم عورتوں کو دعوت دیتے ہیں اس میں وہ پشتوں میں دعوت دیتی تھی ان کا اچھا ایسا ہے کہ میں فلم ڈسٹری میں جب تھی نا تو اسے آنے سے پہلے میں تحجد گزار تھی مطلب یہ باتیں ایسی ہیں جو میرے والا اللہ کے درمیان ہیں تو کیونکہ اپنے ایک تبلیغ اور فلم ڈسٹری والوں کا پوچھا ہے تو فلم ڈسٹری میں رہ کر بھی میں فجر کی نماز آوڈر کے چلی گئی ہوں کیونکہ آوڈر بہت سے بوٹنا بڑتا ہے تو میں فجر اٹھ کے پڑتی تھی قرآن اکثر جب مجھے جگانے کے لئے آتے تھے آرٹس یا ڈائریکٹرز یا آسسٹرنس تو وہ دیکھ رہتے تھے میں قرآن پڑھ رہی ہوتی تھی کیونکہ صبح سے بوٹ جانا تو پھر اور آپ فجر کے وقت اٹھو نماز کا وقت ہو اور آپ نماز نہ پڑھو قرآن نہ کھلو یہ تو پھر بہت شرم کی بات ہے نا ایک تو ہوتا ہے نا بندہ کسی بھی لاپروہی کی ویسے سویا رہ گیا تو تب تو چھیک ہے نا بکیا نمازوں میں اتنی ریگلر نہیں تھی وہی جب خباست غالب آج آتی ہے تو نیکی کی توفیق نہیں رہتی تو میں تب بھی بہت اور رمضان کے میں پورے روزے رکھتی تھی انڈسٹری میں ہوتے ہوئے بھی چاہے شوٹنگ ہے چاہے ڈانس ہے چاہے جتنا مرضی سخت کام ہے جون جولائی کے روزیں ہیں میں کبھی بھی روزہ نہیں کذا کرتی تھی تو یہ ہماری بچپن سے تربیت تھی وہ ایک اندر ایک ایمان تھا تو وہ اس نے بار 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 چنگاریں پھٹتی تھی اور الحمدللہ میرے ماں باپ کی دعائیں میری سب لوگوں کی دعائیں آپ لوگوں کی دعائیں جس کی وجہ سے اللہ پاک نے مجھے یہ راستہ دیا میں پشتاتی ہمیشہ تھی کہ عورت کا یہ مقام نہیں ہے پہلے بھی تین مرضبہ میں نے انڈسٹری چھو گئی کہ عورت کا یہ مقام نہیں ہے جو میں کر رہی ہوں عورت کو چادر اور میں ہمیشہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالی بے طلب کو دین نہیں دیتے دنیا دے دیتے ہیں بغیر مانگے دیتے ہیں لیکن صرف طلب کرنے والے کو دین ملتا ہے پہلی بات تو اللہ کی رحمت مجھ پر اللہ کی کرم ہے مجھ پر اللہ کی محبت ہے میرے ساج اللہ پاک نے مجھے اس قابل بنایا اللہ پاک مرتے دن تک رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسری بات یہ کہ اس میں تو میں آپ کو تبلیغ کی بات بتا رہی تھی کہ میں ہمیشہ جب بھی گاڑی میں بیٹھنا جہاز میں بیٹھنا کسی چیز میں بیٹھنا تو میں اللہ پاک سے ایک دعا ضرور کرتی تھی پہلے دن سے لے کر فیلم رسک چونکہ پہلے دن سے لے کر آخر دن تک کہ یا اللہ مجھے توفیق دینا اس کے بغیر لے کرنا جانا مجھے میں نے اللہ سے اتنا سا مانگا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی شان کے مطابق عطا کیا میں تو صرف سر پہ دبٹا لے کے گھر میں بیٹھنے والی میں نے عورت مانگی تھی کہ توبہ کرلوں اور جیسے عام نیک عورتیں ہوتی ہیں تو میرے سر پر کسی محرم کا سایہ ہو بیٹے کا ہو بھائی کا ہو خامن کا ہو تو میں گھر میں عام نیک عورت کی طرح دبٹا لے کے گھر میں بیٹھوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے ممرے رسول پہ بٹھا دیا سبحان اللہ مجھے نہیں لگتا اس سے بڑھ کے جنت میں کچھ ہوگا مجھے میرے سونے رب نے یہی بھی مجھے جنت دے دے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اس چیز کے لیے جو نبیوں کو چنا گیا ہے نبیوں والا راستہ عطا کر دیا تو اگر آپ کہیں فلم میں کام کرنا یا یاد آنا پوری دنیا کی نعمتیں ایون کہ میں مر رہی ہوں میرا اتنا اتنا معذور ہو چکی ہوں میرے جسم میں کیڑے پڑ جائیں اور مجھے کوئی کہے کہ اللہ کا حکم توڑنے سے یہ سب ٹھیک ہو جائے گا مجھے تب بھی منصر نہیں اتنی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمت دی ہے کوئی جنت کے بدلے میں بھی کوئی سودا کرتا ہے تو اللہ کی رضا کے بدلے میں اللہ کی محبت کے بدلے میں بھی کوئی چیز ہے کیمتی تو بس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی محبت عطا کی اپنا راستہ عطا کیا تو آپ سب سے دعا ہے سوری آپ سب سے ریکویسٹ ہے میری مطالبہ ہے کہ آپ سب دعا کیجئے گا میرے لیے کہ شیطان بہت طاقتور چیز ہے لیکن مومن کے سامنے نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے ان قیمتی راستے پر ہی چلتا ہوا موت دے میں سارے اپنے فین سے سارے چاہنے والوں سے ایک دعا کر ان سے میں مطالبہ کرتی ہوں ریکویسٹ کرتی ہوں فرمائش کرتی ہوں کہ اللہ کے راستے کو ضرور چنیں تبلیغ والے جب آپ کے علاقے میں آئیں یا جہاں پہ تبلیغ کا کام ہوتا ہے یہ نبیوں والا راستہ ہے سنیں ضرور کسی بھی مسئلہ سے آپ آپ ہوں مطالبہ مسئلہ کی بات نہیں ہے یہ اللہ کی محبت کی بات اللہ کے راستے کی بات ہے تو آپ ضرور ان کو سنیں اس میں اتنا سا بھی حصہ ڈال دیں گے نا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں جلایا جا رہا تھا تو ایک چڑیا اپنی چونچ میں ایک کترہ لے کے آئی تھی آگ بچھانے تو باقی لوگ اور فرشتے ہنس رہے تھے کہ تم تمہارے ایک کترے سے کیا ابراہیم علیہ السلام کی آگ بجھے گی تو اس نے کہا تھا مجھے پتہ ہے نہیں بجھے گی لیکن روزے کیامت جب ابراہیم کو جلانے والے اور ابراہیم کو بچانے والے ہوں گے نا تو میں بچانے والوں کی لانیمی تو ہوں گی ماشاءاللہ تو آپ سب سے میری یہ التجاہ ہے کہ تبلیغ والے مطلب دور رہ کرنا آپ یہ دیکھیں جی وہ یہ کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں یہ نہ دیکھیں بات کون کر رہے ہیں یہ دیکھیں بات کس کی ہو رہی ہے تو خدارہ اپنی زندگی کو قیمتی بنایے ہیں کہتے ہیں کہ جو تبلیغ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں اللہ کی طرف بلاتے ہیں لوگوں کو ان کی کرسیاں ان کی سیٹے نبیوں سے ایک درجہ کم پر لگیوں گی نبیوں والا راستہ ہے نبیوں والی آنایات ہوں گی اور نبیوں والی رحمت ہوگی ہم پر رہنے بوت نہیں ہوتی ان لوگوں کو ضرور سنیں ان کے قریب ضرور چاہیے خود وہ خود اللہ کی رہنتے آپ پر ناظر ہوں گی بہت شکریہ دو تین سین میں نے کیے تھے بدر منیر صاحب کی وائف کا وہ ایک دو سین کرتے ہیں اس کے بعد گولی لگتی ہے اور پھر اس کے بعد وہ پورا انتقام لیتے ہیں جی آخری فلم میری تھی آخر پختونیم جو تارک شاہ جی نے کی ریڈکشن تھی یہ بتائیں کہ آپ نے تو بدر منیر کے ساتھ سب سے اچھا سب سے زیادہ آپ کو کون اچھا لگتا تھا اور جس کے ساتھ آپ بطور حیرین کام کرتے ہیں نہیں اچھے تو سب تھے لیکن آ آسف خان صاحب کے ساتھ پوری فلم ڈسٹری میں پوری فلم ڈسٹری کے دوران اٹھارہ سال میری پیریڈ ہے فلم ڈسٹری کا اس میں سب میں تھوڑا تھوڑا جھگڑا رہتا تھا ہر وقت نوک جھنک رہتی تھی باقی سب بہت اچھے تھے بدر صاحب تو خود مجھے لائے تھے پشتو فلم ڈسٹری میں مطبع جو یاسمین شاکت جو شاہ نور سٹوڈیو کی شاکت ریڈری صاحب کی وائف ہے انہوں نے کہا تھا کہ ان کو فلموں میں کام دیجئے اور بدر صاحب نے تو خود انٹریڈیوز کروایا تھا سیدیلی خان عزیز جانگیری کے ساتھ بہت اچھے انسان تھے اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے دلبر سے ان کی وائف سے میری ملاقات بھی رہتی ہے ہم آتے چاہتے ہیں بھی ایک دوسرے کا حال چال بھی پوچھتے رہتے ہیں بہت اچھے انسان تھے بدر منر صاحب اور تاریخ شاہ جی تو آپ سب کو پتا ہے کہ میرا بہت سکینڈل رہا ہے بہت سکینڈل رہا ہے لیکن آج میں ایک پبلک کو بات بتا دوں راز کی بات کہ شاہ جی کے ساتھ میری ایسی دوستی نہیں تھی یہ ایک عورت مرد کی دوستی ہوتی ہے وہ میرے اوپر جانوارتے تھے میں ان پر جانوارتی تھی اور واقعی شاہ جی کہتے ہیں کہ پنجابیوں میں صرف پور اتنے لاکھوں کروڑوں میرے دوست ہیں واقف ہیں لیکن دو پنجابی میری زندگی ہیں ایک میرا نام لیتے تھے اور ایک اور انکم ٹیکس میں ان کے دوست ہوتے تھے تو پورے پتھانا میں اگر میری ساتھ زندگی بر ساتھ دیا ہے میرے دکھ سکت میں کام آئے ہیں اور مجھے ایزے مرد جسے کہتے ہیں انہا کہ مجھے ایک خوصلہ ہوتا تھا وہ تارک شاہ جی ہیں اب ان کے بچے مجھ سے پیار کرتے ہیں میرے بچوں سے زیادہ ان کے بچے مجھ سے پیار کرتے ہیں ان کی بیٹیاں ان کے بیٹے ان کے داماد بہت زیادہ میری کیئر کرتے ہیں اور مجھ سے پیار کرتے ہیں